شرگھاٹی کے قریب حمزہ پور میں واقعے مدرست الہدہ میں جماعت اسلامی ہند کا ایک روزہ زلعی استماع کا انقاد کیا گیا جس میں کافی تعداد میں مرد و خواتین شامل ہوئے پرگرام کا آغاز درس قرآن کریم سے ہوا فیض الحق گیاوی نے سورہ آل عمران کی آخری چند آیت کی تلاوت اور تفسیر پیس کی جبکہ افتتاحی کلمات نازیم زلعہ پروفیسر مسرور عالم نے کیا نظامت کے فرائز بھی نازیم زلعہ نے انجام دیا قاری محمد عسامہ نے تسکیہ نفس کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تسکیہ کے معنی ہے صاف کرنا اور خاص طور پر نفس کو صاف کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں سات قسمیں کھا کر اس کی اہمیت کو بتلا رہے ہیں غلام سرور نے تقویٰ کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا لیکن جس طرح ہم کانٹے دار راستے سے اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتے ہوئے گزر جاتے ہیں اسی طرح یہ دنیا کانٹوں سے بھری ہوئی ہے اور ہم کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اسلامی استماعیت کی ضرورت پر تفصیلی گفتگو وسیع اللہ ندیم اختر اور ارشد اقبال نے کی آخر میں امیر حلقہ بیہار کے خطاب عام پر مجلس کا اختتام ہوا امیر حلقہ نے تمام پورگرام کے نچوڑ کو چند منٹوں میں جامع طور پر بیان فرمایا انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی تنظیم کے ساتھ کام کر نہیں سکتا جس کا کردار درست نہ ہو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص استماعیت کے ساتھ اپنے کردار کو نکھارے اور ہم میں ہر شخص اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بن کر دکھائے خواتین کے پورگرام میں درست قرآن آئشہ صدیقہ افتتاحی کلمات نازمہ خواتین گیا تعریف صحابیات تبسم پروین خالدہ پروین سبازرین تحریک اسلامی میں خواتین کے رول کو شبنم پروین شفا اسلم سبازرین درخشہ فردوس درس حدیث نصرت حسن گیا نے کی اس موقع پر پروفیسر سبیر خان حاجی خرشید احمد سیکریٹری مدرست الہدہ مولانا عبید اللہ مولانا نہال الدین قاسمی منشی نئیم الدین گاندھی ازاد پبلک سکول کے فانڈر محمد علی سٹار تھٹی کے ڈریکٹر حاجی ابو عریبہ کیریئر امبارک کے ڈریکٹر شاہد اقبال ہوف فانڈیشن کے قومی صدر شوکت علی قاری تنویر زیع حافظ مظاہر الحق توفیق زیع پیکس چیئرمین رشید الحق محفوظ عالم اور حفیظ احمد وغیرہ موجود تھے عمران علی وزن آج کل یہ ہم لوگ جماعت سلامی ہند گیا کا زلہ ہی اجتماع تھا پورے زلے کا اجتماع تھا اس میں گیا زلہ کے جتنے جماعت سے متعلق افراد ہیں یا مقامی لوگ ہیں سب کو ہم اسلام کی دعوت اسلام کے پر ایک اجتماع ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اور ہماری دعوت صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہماری یہ دعوت سب کے لئے عوامی عوام جو اسلام جو پیدائشی مسلمان ہیں وہ بھی جو اسلام پر پیدا نہیں ہوئے دعوت ہماری ان کے لئے قومن ہے یہ تفاقی بات ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے اس مسجد میں کر رہے ہیں یہ کام ہم عوام میں بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے پاس جا کے بھی کرتے ہیں اور سبوں کو اسلام کو پیغام دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ امانوتہ کے ابھی کے دور میں جو جتنے مسائل ہیں جتنے پرابلمز ہیں امانوتہ کے اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا انسانوں کو بنایا تو اس نے طریقہ بھی بتایا زندگی گزارنے کا اسی کو جو زندگی گزارنے طریقہ اسی کو اسلام کرتے ہیں امانوتہ کی کانویابی اسی میں ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے شکچوں پر عمل کرے اور اسی کو زندگی گزارے ابھی جو مسئلہ دنیا میں ہے وہ یہ کہ انسان مادہ پرست مٹیلسٹک ہو گیا ہے اور جو خدا کا بنایا ہوا یا اللہ کا بنایا ہوا جو قانون ہے اس سے انکار کر گیا ہے اور ترہ ترہ کے پرابلمز میں منتشار میں منتشر ہیں اسلام مذہب کے ماننے والے جو نہیں مانتے اسلام مذہب کو وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اسلام مذہب بہت اچھا مذہب ہے لیکن جو مسلمان ہیں اس مذہب کے ماننے والے ان میں وہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں جو تقریروں میں کہی جاتی ہیں کتابوں میں کہی جاتی ہیں ان کے مذہب کہتے ہیں وہ تمام برائیاں دیکھی جاتی ہیں وہ ہر برائیوں میں ملوث ہیں تب وہ اپنے مذہب کا تبلیغ کیسے کرے ہیں سوال آپ کا بہت صحیح ہے اور یہ کوشش اسی کے لئے تھی آج جو دن بھر کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو یاد دلانا ہے کہ تمہارا کام کیا تھا تمہارا کام تو تھا کہ اسلام پر عمل کرنا اور جنوں کو اس بات نہیں پھیلی ہے ان کو یہ بات پھیلانا تو جس کو یہ کام کے لئے اٹھائے گیا وہی غلط کام میں ملابس ہو گیا تو وہ تو اپنے گناہگار ہے ہی باقی دیشواسیوں کو بھی اس سے نہیں بچا رہا ہے اس کا گناہ بھی اسی پر پڑھنے والا ہے تو مہرا کام ہم یہ جو جماعت اسلامی نے ابھی مسلمانوں میں جو یہاں استعمال کیا ان کو یاد دلانے کے لئے کہ تمہارا کام کیا تھا جس کام کے لئے تم کو اللہ تعالی نے بنایا تھا وہ تو تم کام کر نہیں رہے ہو تم کو تو دنیا میں جو لوگ بائیداشی طور پر بائی چانس مسلمان نہیں ہو سکو ان کو اس ادھار نہ تھا تم نے تو وہ کام کیا نہیں اور سر کی امیدیں کیا بنتی ہیں سر اس طرح کے تو پروڑام اور نائید ہوتے ہیں اس سے امیدیں کیا بنتی ہیں دیکھیں پروڑام جو ہوتے ہیں امید یہ اوور نائید تو کچھ چیز ہونے والی نہیں ہے یہ ٹو پلس ٹو ہوتا نہیں ہے لیکن اس کے اثارات پرپلیٹ کرتے ہیں میں نے اگر ہم کسی کو تقریر کر کے سمجھا رہے ہیں قرآن کے آیت پر بتا رہے ہیں کہ تمہارا مقصد وجود یہ ہے تم کو یہ کرنا چاہیے تھا تم نے نہیں کیا ہے آج نہ کل یہ بات جو ہے دھیرے دھیرے یہ بیٹھتی ہے ذہن میں اور پرپلیٹ کرتی ہے اور بہت سے لوگ ہیں اسے صدھار آتا ہے اس طرح سے اور وہ صدھار جو ہے وہ پرپلیٹ کر کے دوسرے جگہ بھی جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی کو آپ نے کوئی اچھی بات بتا دی آپ کو نہیں لگایا کہ پتا نہیں میری اچھی بات سے اس کو کیا پایدہ ہوگا آپ کو بادم بادم بہتا ہے کہ وہ بات بھی تو بہت اچھا آدمی نکل گیا کہہ گا کہ فلاں صاحب نے بتایا تھا اسی لئے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں آپ نے کہا تھا ہے کہ جھوٹا بولو رشرتنا لوگ بیوائی نہ کرو اس کو تاک پہ نہیں لگے گا کہ کچھ اس پر اثر ہوا آئندہ معلوم ہوا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی ہے ہماری حیثیت تو دعوت لوگ پہنچانے بر کی ہے باقی بدلنے والے کا کام تو پروالے کا میرا نام مسرور احمد ہے ہم گیا کے رہنے والے ہیں مرزا غالی پالج میں فیزیس کے پروفیسر تھے ایک سال پہلے ریٹائر کر گئے ہیں ہم جماعت اسلامی گیا کے امیر مقامی ہیں اور اس علاقے کے زلہ کے ناظر ہیں آج یہاں پہ مدرسط الخدا میں جماعت اسلامی کے جانب سے ایک استماع منقعت کیا گیا ہے اور اس تعلق سے ہم بات کریں گے سر کیا پرورام کا مقصد ہے اور اس کے تحت کس طرح ہے کیا پرورام ہوا یہاں پہ جماعت اسلامی ہند کیاڈر بیسٹ آرگنیزن ہے تو ان کے کیاڈر کا گاہے بگاہے ڈسٹرک لیول پر اسٹریٹ لیول پر مقامی سطح پر ان کی علمی فکری اخلاقی اور جو کام ہے منصوبہ ہے اس کے لئے کوئی نے کوئی تربیتی پورام ہوتا رہتا ہے تنظیمی پورام ہوتا رہتا ہے تو اسی تربیتی اور تنظیمی نویت کا یہ پورام تھا یہاں پر اس زلہ کے جو کیاڈر ہیں ہمارے وہ یہاں آئے ہوئیتے ہیں تو اسی ان کو کیا کام کرنا ہے ماضی منہوں نے کیا کام کیے ہیں اور آئندہ کیا کام پیش نظر ہے ان کو اپنی ذات کی تربیت کے لئے مسلمانوں کے دینے کے لئے عوام کو سماج کو دینے کے لئے کیا کچھ کوششیں کرنی ہے وہ باتیں ان کو بتائی گئے سر آج جس مذہب میں بہت ساری چیزیں ایسی بتائی گئی تھی کی لوگوں میں ایک چھوٹی عمر ہے اور آخرت کی زندگی ہے دنیاوی زندگی جو ہے بس ٹیمپروری ہے لیکن آج جو مسلم معاشرہ ہے اس میں حسد جلن نفرت ایک دوسرے کی کھنچتان اور دولت کی طرف ایک رفتار میں بڑھنا اور آپسی جو اخلاقیات ہے اس میں بہت گراوٹ ہے یہ ساری چیزیں دنوں دن بڑھ رہی ہیں ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں مسلمانوں میں یہ خرابیاں آئی ہیں پوری انسانی برادری میں زوال آیا ہے اس کا اثر مسلم سوسائیٹی پہ بھی پڑھا ہے اس کا اثر مسلمانوں کے جو دینی مذہبی لوگ ہیں ان پہ بھی پڑھا ہے لیکن بحیثیت مجموعی آج بھی مسلمان اخلاق میں کردار میں معاملات میں اور دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں ہاں یہ جو خرابیاں واقع ہو بھی ہیں یا ہو رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو دینی ماحول ہونا چاہیے تھا دین کی جانب جو رجحان ہونا چاہیے تھا جو تربیت ہونی چاہیے تھی اس کی کمی ہے اسی کی طرف تو تم لوگوں کے توجہ دلا رہے ہیں اسی کی طرف لوگوں کو ہم توجہ دلا رہے ہیں آج بھی یہاں پر یہ باتیں کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اخلاق کا کردار کا بلکل عالی نمونہ پیش کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت جو ہے مکاری میں اخلاق اور محاسن اخلاق پر گویا مشتمل ہے تو گویا مسلمان بھی ہوگا کریکٹر لیس ہوگا اس کا اسلام میں تصور نہیں کیا سکتا زوال آیا ہے ہم اس کا اطراف کرتے ہیں لیکن وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اور لوگوں کے بنسبت زیادہ خرابیاں واقع ہوئی آج بھی بہت کچھ گنیمت ہے الحمدلہ دینی اداروں کو مدرسوں کو بند کرنے کی باتیں اٹھائی جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا سماج میں کوئی بڑا حصہ نہیں ہے وہ سماج میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں تو اب ان کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے جو تاثب پسند لوگ ہیں اس طرح کی آوازیں اٹھا رہے ہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان باتوں کو یہ جو لوگ دینی مداریس یا مساجد یا مقاطب کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ ایڈیا آف انڈیا کے خلاب بات کر رہے ہیں وہ ملک کے آئین اور دستور کی خلاب بات کر رہے ہیں یہ تو وہ بتائیں گے وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں ملک کے آئین میں دستور میں ہر اقلیت کو یا ہر مذہبی ایک آئی کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے دین پر قائم رہیں اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے ادارے قائم کر سکیں بلکہ اس کی تبلیغ اور تبلیغ کی بھی اشاعت کی بھی اجازت دی گئی ہے تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ملک کے آئین کے خلاب بات کر رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے وہ ان کو سمجھنا چاہئے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے آئین کی ہم پاوندی نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور ہم مسلمانوں کہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے آئین ملک کے وقار ملک کے تحفظ کے لیے وہ آخری دم تک کام کرتے رہیں ہم بھی کام کرتے رہیں گے ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ایسا ملک جس ملک میں ہر اقلیت ہی نہیں ہر فرد کو گویا ان کو مکمل مذہبی سماجی اخلاقی سیاسی آزاد ہی ان کو حاصل ہو ایسا ملک ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیل ملک کا تصور دیا تھا کہ سنا سے لے کر کہ حضر موت تک ایک جگہ ہے عرب میں کہ ایک عورت رات کی تنائی میں سونا اچھالتے ہوئے جائے کہ کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں ہوگا آپ نے مداری سمکاتی بند کرنے کی بات کی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ لوٹ پاٹ یہ بھی گویا ایک اہم مسئلہ ہے ملک کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اس جانب توجہ دینا چاہیے کہ آدمی کی فرد کی کا جو ذاتی آزادی ہے وہ محفوظ رہے کشمی اس لے کے کنیا کماری تک ایک خاتون رات کی تنائی میں سونا اچھالتے ہوئے جائے کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں ہوگا ایسا ملک برانا چاہیے اور مداری سمکاتی جس کی بات آپ نے کہیے وہ تو ایسا شہری تیار کرتا ہے بھائی کرتا رہا ہے ماضی میں کیا تاریخ ہو سنان میرا نام بیزوان احمد اسلائی ہوا ہم جماعت اسلامی بیہار کے عدیق چھے شکریہ